بابا آدم سے لیت کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اسلام ادار کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں سب جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی عادت تھی کہ جب وہ کھانا کھانے بیٹھتے تو دستر خان پر جب تک مہمان نہیں بیٹھتا وہ کھاتے نہیں اگر تین دن مہمان نہیں بکتا تو تین دن وہ بھوک رہ گیا چار دن مہمان نہیں آتا چار دن گرہ جاتے پانی پی کھا جب مہمان آتا تھا پھاتا یہ ان کی سنت کریمہ ہے باب باب حضرت عبراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ کئی دن گزر کیا کوئی مہمان نہیں آیا حضرت عبراہیم علیہ السلام کو بڑی بھوک لے تو ان کا سسٹم تھا کہ مہمان جمجک نہیں جب تک کھائیں گے نہیں ابراہیم علیہ السلام باہر نکلے کی چلو کوئی مہمان آس پکڑ کر تاکہ مجھے بھی کھانا مل جائے تو جب گائے ندر دیکھے کہ ایک پتھر کے اوپر ایک سادھو بھائی ایک سادھا دیکھے اس وقت جو مذہب تھا سادھو کی مثال میں دے رہا یہ ہوئی تھا بیٹھا ہوگا گائے جا کر کہا ہے بابا جی سنو میرے گھر دعوت کھاؤ گے مہمان کھاؤ گے میرا تو اس نے کہا جی بلکل میں بھی بھوکا ہوں گے میں کھانے کو تیار ہوں بڑے بڑی چوٹی تھی ٹھیکا تھا ہاتھ میں بالا تھا جو سسٹم تھا اس زمانے میں وہ لے کر آئے گا جائیں دیکھے کہ مسلم میں نہیں ہندو ہے کرسچن ہے لائے لانے کے بعد دستر خان بچھایا کیا ترہ ترہ کا کھانا رکھا گیا اور سسلیم ترہ ترہ کا کھانا رکھا گیا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا آئیے بیٹھ گئیے جیسے ہی بیٹھا تو انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کہ تم بھی پڑھو بسم اللہ کھاؤ بسم اللہ کھاؤ وہ بڑھا جو تھا وہ پندی جو تھا اکڑے گیا کہا ہے مولانا اے بھائی میں ایک روٹی کے لئے اپنا دت نہیں بیچوں گا اپنا مذہب نہیں بیچوں گا میں کھاؤں گا تو اپنے بھگوان کا نام لے کا تیرے اللہ کا نام نہیں لیں گا حضرت عبراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا کھائی کا اٹھ جا اب جیسے ہی اٹھ کر بڑی تعلیم ایسے بہت دور جیسے ہی اٹھ کر وہ گیا اللہ کی طرف سے فورا اللہ کی طرف سے حکم آیا اے ابراہیم تو نے آج میرے ایک بندے کو نراز کر دیا حضرت عبراہیم فرماتا مولا وہ تیرا بندہ کیسے ہوا وہ تو تیرا نام لینے کے تیام نہیں کھانا چھوڑ دیا لیکن تیرا نام نہیں لیا اللہ فرماتا ہے ابراہیم جب سے وہ پیدا ہوا ہے تک سے لے کر ابھی تا ایک مرتبہ میرا نام نہیں لیا پھر بھی تو میں اس کو رسک دیتا ہوں تو کون ہوتا ہے جو بھگا جاؤ بلا کے لاؤ جب تک بلا ہوگے نہیں جب تک میں تک سے کلاب نہیں کروں اسے بات نہیں کروں تو برازی نہیں ہوگی دوڑ ہو جائے بھاگا جا رہا تھا کہے بابا روکو چلو چلو کہا نہیں 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 ہم جائیں گے ایک شرط ہے ہم اپنے بھگوان کا نام لے کر کھائیں گے اسلام کیا تعلیم دیتا سنو اپنے بھگوان گندہوتا کا نام لے کر کھائیں گے ابراہیم نے کہا بابا طرح جس کا نام چاہے لے کر کھا لے کر چلو دسترخان پر چلو اب جب وہ آیا دسترخان پر ہاتھ دھوا تو پوچھتا ابراہیم اچانک تو بدلہ کیسے تیری کیفیت کیسے بدلی تیری تینڈنسی کیسے بدلی ابھی تو تو بھگایا پھر بولایا ابراہیم نے اسلام فرماتے ہیں یہ میرے رب کا حکم ہے یہ میرے رب کا حکم ہے وہ پندنجی بولتے ہیں اے ابراہیم کھاؤں گا بعد میں پہلے لسے رب کے حکم کے مطابق مجھے مسلمان تو بنا لے جو رب جس کا نام نہیں لیا وہ پھر بھی کھلا رہا ہے تو جب نام آئے گے تو کتنا کلائے گا اے ابراہیم کھانا پینا بعد میں پہلے کلما پڑھا اور مسلمان بنا لے تب جاگر میں کھانا کھاؤں یہ ہے اسلام یہ اسلام ہے چھوٹا سوچ مت رکھو ہم کسی کے مذہبہ برا نہیں میرے نبی نے تعلیم دیا ہے کچھ دن پہلے ایک آدمی نے کہا میرے رسول کی شانمی گزتاکی کیا تو کچھ نوجوان جوش میں آگا کس 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 بارے ملٹا پلٹا کہہ رہے ہیں نہیں میرے رسول نے تعلیم دیا ہے تم کسی کے مذہب کے بارے میں غلط نہ کہو تم اپنے مذہب پر قائم رہو تم اپنے مذہب تعریف کرو کسی کے مذہب پر انگلی میں پٹھاؤ یہی اسلام ہے یہی اسلام کی تعلیم ہے یہی اسلام کا قدرہ مسلمانوں ذہن کو کشادہ کرو ذہن کو پہلاؤ ذہن کو ایسا اکرام ایسا کشادہ کرو کہ لوگ تمہارا چلم دیکھ کر مسکرانہ دیکھ کر اٹھ 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 مسلمان ہو جائے آج ہندوستان میں مسلمان ایسا غریب نواز جب آئے تو کوئی ماہ گھنے انہوں نے تخریر نہیں کیا تھا کوئی مائن نہیں لیا کوئی تلوار نہیں ہی کچھ لوگ غلط اخواہ وڑاتے ہیں اسلام تلوار کی زور پر پہلا ہے غلط ہے اتحاس گواہ ہے اسلام محبت کی بنیاد پر پہلا ہے اسلام اخلاق کی بنیاد پر پہلا ہے میرے رسول نے محبت کی بنیاد پر اسلام کا پرچار کیا غریب نواز آئے صرف چہرہ دیکھتا کوئی تو مسلم ہو جاتا کیوں کردار ایسا ہے اخلاق ایسا ہے اے غوثی آزم کے دیوانوں ہم لوگ غوثی پاک چاہنے والے ہیں عاشق کے غوثی آزم ہیں میں دعا کہوں کہ اللہ تعالی ہمیں بنیاد میں بھی عاشق بنا کر رکھے آخرت میں بھی عاشق بنا کر اٹھائے آپ جب راستے میں چلیں کسی بھائی سے ملیں اے اس طرح ملیں اس طرح چلیں اس طرح بات کریں کہ لوگ آپ کے چلنا دیکھ کر آپ کے نبی کی تعریف کرنا شروع کرتے بلے سبحانہ اللہ آپ کا اخلاق دیکھ کر آپ کا بہوہر دیکھ کر لوگ جو ہے آپ کی نبی کی تعریف کریں آپ کا شمیت دیکھ کر آپ کا احترام دیکھ کر غوثی آزم کا بولوالا ہو آپ کا احترام دیکھ کر نواز کی تعریف کرتے ہمارا قرآن رضا ہونا چاہتے اے آخر ہاتھ بتاتا چلچا ہو میرے بھائی جو دنیا میں سب کے نظر میں اچھا ہے ہمارنے کے بعد اللہ کی نظر میں اچھا ہے کبھی ہم اپنے عبادت پر غرور نہیں کرتے نہیں کرتے نہ جانے اللہ تعالیٰ کیسے معاف فرماتے رحمت محق بہانہ میجویت خدا کی رحمت محق اللہ چاہے تو معاف کر دے اس لئے بزرگان الدین کا احترام کرتے رہے ان کی مجید سے سجادت رہے ان سے عقیدت رکھیں محبت رکھیں اور اپنے ماں باپ کا احترام کریں یہ دونوں پیر ایسا پیر ہے ایک پیر کا نام ہے باپ ایک پیر کا نام ہے ماں ان دونوں کے قدموں کے تلے اللہ نے آرام اور جنت رکھا ہے تینیوں کو احترام کریں انشاءاللہ کبھی آپ کسی کے پاس محتاج نہیں بنوگے کسی کے دروازے پر آپ کو بھی بھی ماننے پڑے گی اللہ تعالیٰ انماں باپ کی صدقے میں اللہ تعالیٰ کے بلا مصیبت گوث عظم رضی اللہ تعالیٰ کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ممنون بنایا مسلمان بنایا ہم غوث کے دیوانے خاجہ کے دیوانے ہیں میں دعا کا ہوں جتنے لوگ حاضر ہیں اللہ تعالیٰ سب کے حاضرے کو قبول فرمائے کہیے آمین جو نہیں آپ آئے اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے اور آنے کی توفیق بخش سمد کے کہیے آمین ہمارا کردار ہمارا اخلاق رسول پاک کے صرف کے مطابق ہونا چاہئے میں نے جتنے باتیں کہیں ان تمام کہنے سننے میں کسی طرح کی کوئی خطا ہوئی ہو جس پر شریعت کی گرفت ہے میں ان تمام باتوں سے آپ کی موجودگی میں توبہ کرتا ہوں استغفراللہ ربی من کل زم و اتو الی ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم میرے ساتھ تمام حضرات پر یہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم و آخر داگانا الحمدللہ رب العالمین حیات باقی ملعات باقی انشاءاللہ آپ کی محبتوں کا شکریہ پھر آپ کی قبیات کیا انشاءاللہ پھر یہ ناجز حاضر ہوگا تمام حضرات پھڑے ہو جائے سلام علیہ وسلم سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ نبی جی آشی بین بولے خبردائی تورہ تنجیلے اشیلین مادین اور بول بول نامے تے موہامد راسول یا نبی سلام یا رسول اللہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ حبیب یا رسول اللہ اے میرے ایمان والے میرے جس موجان والے فضل والے شان والے یا نظر قرآن والے یا نبی اللہ حصرش یا حبیب سلام علیکہ حصرح سلامest حصرل اللہ سلام حصر ہم大 دعا کیجئے تمامی حضرات اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم باری اللہ پروردگارہ بندہ نوازہ دستگیرہ کارسازہ مولا قریمہ آج کی یہ مجلس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما ان میں جتنے بیانات میں مولا ان بیانات میں جو کتا ہی ہے اسے معاف فرما درگزر فرما صحیح صحیح بیانات کا سباب شرن وغیرہ کا سباب پیارے نبی مصطفیٰ سرور کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں قبول فرما ان کے تفیل تمام انبیاء شہدہ صحابہ صحابیہ ازواج متحرہ شہدان کربولہ شہدان اسلام پاک پنجتن کی بارگاہ میں نظر قبول فرما ان کے تفیل پاک میں تمام اولیاء مشاہی کے بارگاہ میں نظر قبول فرما بالخصوص پیرے پیرہ میرے میرے روشن زمیر شیخ محیدین سیدنا قوسی آخندانی عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی کے بارگاہ میں نظر قبول فرما ان کے تمام خلقہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما ان کی اولاد پاک ازواج کی بارگاہ میں نظر قبول فرما سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نشبندیہ، شہربردیہ، غزبیہ، برکاتیہ، فریدیہ، اشرفیہ، نظامیہ اور اتنے بھی سلسلے کے لوگ ہیں تمام ان کے مشاہی کی بارگاہ میں نظر قبول فرما ان کے تفہیل جملہ مومنین والمومنات کے روحوں کی بخشت فرما خاص کر کے مولا اس علاقے کے لوگ انہوں نے جلسہ کا عقاد کیا ان کے خاندان سے جتنی مرہوم مرہومات دنیا سے جا چکی ہیں جملہ مومنین والمومنات کے روحوں کی مغفرت فرما مولا تعالی اس جلسے کے بدلے جلسے کے صدفے جتنے لوگ حاضر ہیں مولا صدق کے حاضری کو قبول فرما صدق کی بلاوں کو دور فرما علم میں عمل میں رزق میں روزگار میں پرکتیں عطا فرما ایمان میں مضبوطی عطا فرما ایمانی زندگی دے مولا ایمان پر خاتم عطا فرما سبحانہ رب رب العزت و عمائی سے خون و سلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین بہت لا الہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم